سنجھر شکسم آپ کا سواکتہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا اور افغانستان کے بیس آخری تیسریہ ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے جائے گا اور انڈیا کو کچھ بدلاؤ کرنے کیونکہ نئے کھلاڑی آپ کے بینچ پر بیٹھے تو ان کو آپ موقع دے سکتے ہو جیسے سنجھو سیمسن بیٹھے ہیں سنجھو سیمسن کو پلیز کھلاو کیونکہ بہت ہی جبرجست کھلاڑی ہے اور آپ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اچھے کھلاڑی چننے ہیں تو آپ کو موقع د ہوگا اور آپ جتے سرما کو بھی بٹھا سکتے ہو اور جس حساب کی بلے باجی سیوم دوبے نے کیا سیوم دوبے کو آپ ریگولر کھلاو کیونکہ بہت ہی جبرجست کھلاڑی ہے اور جس حساب سے ان کے پاس بلے باجی کی قابلیت ہے اور میرے حساب سے افغانستان اور بھارت کا ٹی ٹوئنٹی سریز سائد نہیں ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھا جب آتا ہے جب ٹکر والے میچ دیکھنا کو ملتے ہیں علاوہ کسی اور سیب سریز کھیل سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے ایک وقت جایا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا نے اور افغانستان نے ٹی ٹوئنٹی سریز کی ایک انہوں نے دورے کی بات کی تھی تو آسٹریلیا نے بولا تھا کہ ہم اپنے وقت کو جا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں کسی بڑے ٹیم سے کھیلنا ہے اور وہ ہی میرے حساب سے بھارت کے خلاف دیکھا کیونکہ ایک طرف ہمیں اچھ ہوتا ہے تو بلکل بھی مجھا نہیں آتا ہے کیونکہ برابر کا ٹکر کی والے ٹیم چاہیے آپ کو ٹی ٹوئنٹی میں چاہیے کیونکہ آپ جب ان سے کھیل ہوگے تو یہ بھی آگے چل کے ورلڈ کرکٹ میں ٹیم کافی مجبوط ہوگی اور جس حساب کے بھارت نے پرپورمنس کی خاص کری ہوا کھلاڑیوں نے اور روحی سرما پر بھی کوپی نیسان سوال اٹھ رہے ہیں کی روحی سرما کا ہو کیا گیا ہے روحی سرما کو جو افریقہ میں بھی جیرو پہ جیرو چل رہے تھے اور یہاں پر بھی جیرو پہ جیرو چل رہے ہیں آپ پہلے ایک رن تو بڑھنا ہوں آپ پہلی بال پر چھککہ مارتے ہو کیرکٹ میں جب آپ آؤٹ فارم چلتے ہو تو آپ کو چھوٹا سا چھوٹا بولر بھی ڈیلی سٹین نظر آتا ہے سوئے بکتر نظر آتا ہے کیونکہ آپ پہلے سنگل تلو آپ جہاں پر آئیتے وہی پر چلے گئی ہو روحی سرما نے دو میچ کے لیے دونوں جیرو تو وہ تو آپ کے جو نیک ہلاڑییں وہ بن گئی ہیرو جیسے دوبے کی بات کی جائے جیس وال کی بات کی جائے دوبے نے بہت ہی تگڑی بلے باجی کی ہے اور جس حساب سے ایک ہاردک پانڈیا کا س ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کیونکہ ہاردک پانڈیا آئی پیل کے لیے ہی کھیلتے ہیں آپ کو نہ دیکھا ہوگا کہ آئی پیل نے کھلاڑیوں کی عادت خراب کر رکھی ہے جس حساب سے آپ نے دیکھا عیسان کی سن نے آئی پیل تک وہ کرکٹ نہیں کھیلیں گی پتہ ہو کتنی ایک آئی پیل کے لیے عیسان کی سن نے آرام لے لیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی گلت سوچ ہے کیونکہ آپ کو دیس ہی بڑا ہوتا ہے آئی پیل کے لیے آپ پیسہوں کے لیے آپ ایسا نہ کریں آپ نے دیکھا ہوگی ہاردک پانڈیا کے مجھے لگتا ہے کہ پلیسمنٹ سائد مل چکا ہے کافی ساندار ہوگا بہت ہی تکڑی ٹیم بن جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیوہم دوبے کھیلتے ہیں ہاردک پانڈیا بھی کھیلتے ہیں تو بہت ہی مجبوط ٹیم ہوگی اور میرے صاحب سے مہندر سنگھ دھونی کو کوچ بنا دینا چاہیے تو بھارت کے لیے کافی فائدہ ہوگا اور جسے سب کے بھارت کے ایک بلے باجی کی بات کی جائے تو تکڑی بلے باجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کیل راہل شریس ایئر کو لگتا ہے کہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ٹیم میں جگہ ملے گی کیونکہ جب آپ کے ایک ینگ کھلاڑی آپ کو اچھی پرفارمنس کرتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو کافی لمبے ٹائم تک آپ کو پرفارمنس کرتے ہیں نظر آئیں گے جب آپ کے ینگ کھلاڑی کافی اچھی کرکٹ کھلتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے اور بھارتی ٹیم کو یہ ٹیگ ہٹانا ہے کہ جو سینئر کھلاڑی وہی آپ کو جیتائیں گے ایسا نہیں ہے آپ ینگ کھلاڑیوں پر بھروسہ کرو کیونکہ سینئر کھلاڑیوں نے آپ کو کافی کچھ برباد کیا کرکٹ آپ نے دیکھا کہ دو ہزار تیرے سے کوئی بھی آئی سی سی کی کوئی ٹروفی نہیں جیتی ہے آپ ویسے بائی لیٹر سری جیتی آرہے وہ تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ کو ینگ کھلاڑیوں پر بھروسہ جتانا ہے اور آپ کو ینگ کھلاڑیوں پر کافی موکھیں بھی دینے ہیں اور ٹی ٹون ٹی میں آپ کو ینگ کھلاڑی چاہیے جیسے جیس وال ہو گئے گل بھی آپ کافی اچھے کھ سینجو سیمسون کافی اچھے کھلاڑیاں آپ کے پاس گائے کواڑ تو یہ ان پر آپ کو بھروسہ کرنا ہے موکیش کمار باولنگ کی بیعت کی جائے موکیش کمار اویس خان ارشدیپ سنگھ جسپرید بومرہ محمد سیراج ان کو آپ ٹی ٹون ٹی ورڈ کپ کے اپنے دائرے میں رکھو اور ان کو کافی میچ کھلاو تو کافی فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کو پر فورمس کر کے دیں گے اور یہ بے دھڑک ہو کر کھیلتے ہیں اور ہاردک پانڈیا جسی صاحب سے ایک آپ کو کو یہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں کیپٹن ہی کرتے ہیں انہیں زر آئیں گے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ روحیت سرما پر کچھ نہیں ہو رہا ہے اور وروات کولی بھی آ گئے ہیں تو بہت ہی ایک تگڑی میچ ہونے کی سمبھاؤنا ہے تیسرا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گا اور اپگانستان اپنی عجت بچانے کے لیے تیسرا میچ جیتنا ہوگا اور اپگانستان کو اچھے کرکٹ کھیلنے ہیں میچ جیتنا ہے تو پلینگ لے ججائی کو کھلاو آپ ججائی کو اوپن کرو ایک تو اپنے کیپٹنیاں سے بنا دیا ہو کہ جو ہے کچھ نولیج ہی نہ ہیں آپ کے پاس کھلاڑی تنبی تھا آپ کے پاس گروباز تھا آپ کسی کو بھی کھلا وہ کیپٹن بنا سکتے تھے لیکن آپ نے آپ کو ایک ینگ کھلاڑی کو کیپٹن بنا دیا ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے تو بہت ہی جبرزتے کرکٹ چل رہی ہے بھارت کی طرف سے بھی اور اپگانستان پہلا دورہ ہے بھارت کا تو اپگانستان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا گا تو کرکٹ کی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے اور پیس اوپیس پر دیکھ رہا تو فالو کیجئے